اسلام علیکم آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن مکرونی ریسپی چکن مکرونی ریسپی ایک اٹیلین فوڈ ہے اس کو ہم مسالے کا دیسی تڑکہ لگا کر بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے جو ہے کڑائی چولے پہ چھڑا حالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرونی عبالنے کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے پانی ڈالیں گے آدھی کڑائی جو ہے ہم نے پانی سے بھرتی ہے اب ہم جو ہے اس کے اندر نمک ڈال دیں گے نمک ڈال کے اب اس کو پانی کو عبال آنے کا ویٹ کریں گے پانی کو ہمارے عبال آ گیا ہے اب ہم جو ہے اس میں مکرونی مکس کریں گے مکرونی آپ کو دکھا دیتے ہیں تین قسم کی مکرونی لے لی ہے ایک کپ ہم نے جو ہے پاستہ لے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پاستہ ایک کپ جو ہے ہم نے سپائرل مکرونی لے لی ہے اور ایک جو ہے ہم نے شیل مکرونی لے لی ہے شیل مکرونی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سپائرل مکرونی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں ہم عبالنے کے لیے رکھ دیں گے مکرونی کو اب عبال در پانی میں مکس کر دیں گے یہ شیل مکرونی ہے یہ سپائرل مکرونی ہے ایک ایک کپ ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم جو ہے اس کو اچھی طرح خلا لیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اب اس کو جو ہے عبالنے کے لیے رکھ دیں گے عبالنے کے لیے رکھتی ہے اس کو عبال آرہا ہے اب ہم جو ہے اس کو ڈک دیں گے اس کو دم پہ رکھ دیں گے دوسری طرف آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے مسالہ جاتا تیار کی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں مسالہ جات میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دو درمینے سے اس کے پیاس چوب کر لیے ہیں تین سے چار ٹوماتر ہم نے جو ہے چھوٹے چھوٹے بری بری کاڑ لیے ہیں چار سے پانچ ہری مرچیں چھوٹی چھوٹی کر کے کاڑ لیے ہیں تین شملہ مرچ جو ہے وہ لمبی لمبی کاڑ لیے ہیں ایک گاجر خوبصورت سی گھر کے لمبی لمبی کر کے کاڑ لیے ہیں اور دو ٹی سپون نمک لے لیا ہے دیڑھ سپون ہم نے لال مرچ لے لی ہے ایک سپون ہم نے حلدی لے لی ہے اور بند کو بھی ہم نے جو ہے وہ چوب کر لی ہے دکھا دیتے ہیں اس کو بھی ہم نے بریگ بریگ کاڑ لیا ہے ہمارا جو مسالہ جات ہے وہ فانیلی تیار ہو گیا ہے اور دوسری طرف ہم نے جو ہے ہاف کےجی ہاف کےجی چکن بون لیس ہم نے اوبائل کر کے علیدہ سے رکھ دیا ہے اس کو ہم بریگ بریگ ریشہ ریشہ کر کر کے اس کے اندر مکس کریں گے دوسری طرف ہماری مکرونی بائل آگئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی نرم ہو گی ہے اس کو ہم جو ہے اب اتار لیں گے مکرونی ہم نے نکال کے یہ دیکھیں الگ کر لی ہے کڑائی ہم نے دوبارہ چولے پہ چڑھا دی ہے اب ہم جو ہے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالیں گے آدھا پاؤ کوکنگ آئل ڈالیں گے بس اتنا سا اب ہم جو ہے اس کے اندر دو نورمل سائز کے جو پیاز ہم نے چوب کیے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر مکس کریں گے لائٹ براؤن ہونے تک اس کو پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ہمارے جو ہیں وہ لال ہو گئے ہیں اچھے خاصے اب ہم جو ہے اس میں جو بند گوبی جس کو انگریش میں کیبیج کہتے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہماری جو ہے کیبیج اور پیاز اچھی طرح فرائی ہو گئے ہیں اب ہم جو ہے اس میں جو پیلی کلر کی گاجر ہے جو ہم نے بہت خوبصورت کاٹی تھی وہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اب ہم جو ہے اس کو مکس کر کے تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ گاجر اور کیپیج جو ہے ماراچی طرح پک جائے اب ہم نے جو ہے اس کے اندر ٹوماٹر تین سے چار ٹوماٹر مکس کر دی ہیں اور ہری مرچیں جو ہیں چار سے پانچ ہری مرچیں اس میں مکس کر دی ہیں اب ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اب ہم جو ہے اس میں شملا مرچ جس کو انگلیش میں کیپسی کم کہتے ہیں وہ اس میں مکس کر دیں گے وہ ہم نے تین لی تھی دو سے تین منٹ ہم اس کو پکائیں گے ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت خشبو آ رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت کلر اور بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے کھانے کا بہت ہی مزا ہے اب ہم جو ہے اب ہم جو ہے اس میں باقی مسالہ جا ڈال دیتے ہیں اس میں دو ٹی سپون ہم نے نمک لے لیا ہے وہ ڈال دیں گے ڈیڑھ سپون ہم نے لال مرچ لے لی تھی وہ ڈال دیں گے ایک چمچ ہم نے ہلتی لے لی تھی وہ ڈال دیں گے اب ہم جو ہے اس میں ہم نے سرکا چلی سوس یہ دیکھ سکتے ہیں سویا سوس اس میں ہم مکس کریں گے ایک ایک ٹی سپون ہم اس میں مکس کریں گے سرکا چلی سوس ایک ٹی سپون اور سویا سوس ایک ٹی سپون ڈال دیں گے اب ہم جو ہے ہمارا یہ فرائی ہو گیا اچھا خاصا بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے ضرور ٹرائی کریں اب ہم جو ہے ہاف گیجی جو چکن ہم نے بولنیس لے لیا تھا اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا بری بری کر لیا ہے اب اس کے اندر مکس کریں گے ماشاء اللہ سے ہماری جو ہے مسالہ جات اچھا خاصا فرائی ہو گیا ہے اس کو ہم نے دیسی تڑکا لگایا تھا اٹالین ڈش کو ہمارا اچھا خاصا تیار ہو گیا ہے اب ہم جو ہے اس میں مکرونی جو ہم نے اوبال کے علیدہ کر لی تھی وہ ہم اس میں مکس کریں گے آرام سے پیارے ہاتھوں سے اس کو لائٹ ویٹ طریقے سے اس کو مکس کر کے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ کے اب ہم جو ہے اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے پیارے ہاتھوں سے اس کو ہیٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ پک جائے دم پر ہم نے رکھا ہوا تھا اب ہم چیک کرتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی خشبوہ آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار تیار ہو گئے ہیں خشبوہ سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے مزیدار تیار ہوئے ہیں اب ہم جو ہے سرف کریں گے فائنل ہی ماری ڈیش تیار ہو گئی ہے اب ہم جو ہے اس کو خوبصورتی سے سجا لیتے ہیں اب ہم جو ہے بچوں کو چک کرائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسی بنی ہے ماشاء اللہ مکرونی کیسی بنی ہے؟ ماشاء اللہ مکرونی کیسی بنی ہے؟ ہیں انشاءاللہ مکرونی کیسی بنی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کرے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا